اسلام علیکم دوستو میں ہوں عظیم محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر انجینئر دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو سب سے سستا پاور بینک بنانے کا طریقہ کار بتاؤں گا جی ہاں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ایک سب سے سستا پاور بینک کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں جی تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم دوستو روپے کے اندر ایک اچھا اور سب سے سستا پاور بینک کس طرح سے بنا سکتے ہیں اس سے پہلے بھی میں پاور بینک کے اوپر کافی ویڈیوز بنا چکا ہوں تو اگر آپ نے نہیں دیکھی اگر آپ نیو ہیں تو کانڈی انہیں بھی دیکھ لیے گا ایک یہ ہم نے پاور بینک بنایا تھا اس کے علاوہ ہم نے یہ والا بڑے والا پاور بینک بنایا تھا جو کہ لیپ ٹاوپ کی بیٹری سے چلتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ سب سے سستا پاور بینک کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کون کون سی چیزوں کی ضرورت پڑے گی اس کے لیے پہلے نمبر پر آ جاتی ہیں بیٹری آپ انہیں سل بھی کہہ سکتے ہیں یہ ریچارجیبل بیٹریز ہوتی ہیں ذرا میں آپ لوگوں کو یہاں پر اس کی دکھاتا ہوں زوم کر کے یہ آپ کو لکھا نظر آ رہا ہے لیٹھیم آئیون یہ سی جی آر اٹھانہ چھے سو پچاس ہے اس کی جو کپیسٹی ہے وہ چار ہزار اس کی ڈسکرپشن میں لکھی ہوئی ہے مگر اس کی جو ریل کپیسٹی ہے وہ تقریباً اکی سو ایم ای ایس ہوتی ہے ایک سل کی تو اس حساب سے یہ چھے ہزار تین سو ایم ایچ سکین کی ٹوٹل تکستی بنے گی تین سلوں کی اس کے علاوہ آپ کو چاہیے ایک کی چھوٹی سی پی سی بی یہ اصل میں ایک موڈیول ہے ڈی سی ٹو ڈی سی بوسٹ کنورٹر ہے یہ تین اشاریہ سات وولٹ کو سٹیپ اپ کر کے آپ کو پانچ وولٹ آؤٹپوٹ دے گا جو کہ آپ کے سیل فون کو چارج کرنے کے لیے استعمال ہوگی اس کے علاوہ آپ کو یہ دو پی سی بی چاہیے ان میں سے ایک ہی لگانی ہم نے لگانی صرف ایک ہی ہے اب آپ کو میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ آپ نے لینی کون سی ہے چاہیے یہ والی لے لے چاہیے یہ والی لے لے دونوں اچھی ہیں مگر یہ جو بڑے والی ہے میں اس کا ریویو بھی کر چکا ہوں دونوں کا ریویو کر چکا ہوں مگر یہ جو بڑے والی ہے یہ زیادہ بہتر ہے اس میں ایکسٹر پروٹیکشن ہے یہ اوور چارج ہونے سے بھی بچاتی ہے اور اوور ڈسچارج ہونے سے بھی بچاتی ہے سو دوست آپ بات کر لی جائے آپ کو یہ پی سی بیوز کہاں سے ملیں گی ویل جی تو آپ بات کر لی جائے کہ آپ لوگ کو یہ پاور بینک کے موڈیول کہاں سے ملیں گی میں پہلے بھی اس ویب سائٹ کا بتا چکا ہوں میگا ای شوک کے نام سے یہ ویب سائٹ ہے تو ادھر ان کے کانٹیکٹ آس کے نمبر بھی لکھی ہوئے اب بعد میں کافی سارے دوست کہتے ہیں کہ ہمیں ان کا نمبر دیں یا ہمیں بتائیں کیسے ان سے آرڈر کیا جائے یہ یہاں پر نمبر لکھے ہوئے ہیں آپ یہاں سے ان کو آرڈر کر سکتے ہیں اور بھی آرڈر کرنے کی بہت زیادہ طریقہ کار ہے سو یہ ہے پاور بینک کا موڈیول جو کہ ایک اٹھائیس روپے کا ہے چاہے آپ یہ لگا لیں چاہے آپ دوسرا بڑے والا لگا لیں یہ جو میں نے لگایا ہے اس کی پرائس اٹھالیس روپے ہے اس کے علاوہ یہ تیسرا جو سٹیپ اپ کنورٹر ہے کیونکہ یہ تین سو روپے سے کم کی ڈلیوری نہیں بھیجتے سو آپ کوشش کریں ساتھ میں کوئی اور سرکٹ بھی پرچیز کر لیں تاکہ آپ کا تین سو روپے پورے ہو جائیں اور آپ کے گھر پر آپ کی چیز پہنچائے یہ کیش آن ڈلیوری کی فسیلٹی بھی پروائیڈ کر رہے ہیں آپ چاہیں تو اپنے گھر پر بھی اسے منگوا سکتے ہیں تو دوستو اب ہم اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ میں پہلی ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں کہ آپ نے سیل کے پوزٹیو اور نیکٹیو کو بلکل دھیان میں رکھنا ہوتا ہے ان سیلوں کو ہم پیرلل میں جوڑیں گے یہ سبھی نیکٹیو پوائنٹ ہے اور یہ سبھی پوزٹیو پوائنٹ ہے اب یہاں پر بات کری جائے کہ یہ سیل ملتے کہاں سے ہے یہ سیل میں نے ایک لیپ ٹاک کی بیٹری کے اندر سے نکالے ہیں اس طرح کے لیپ ٹاک کی بیٹری تھی اس کے اندر آپ کو بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں اب کچھ دوست کہتے ہیں ہمیں نہیں ملتی لیپ ٹاک کی بیٹری جو جن کے پاس لیپ ٹاک کی پرانی بیٹری پڑی ہوئی ہے ان کے لیے تو یہ بہترین چیز ہے اگر جن کے پاس نہیں ہے تو وہ کسی بھی پرانی پی سی کی شاپ سے یا کبار کی شاپ سے بھی ان بیٹریز کو لے سکتے ہیں اس بیٹری میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان میں ایک یا دو سیل بھی اگر ڈیمج ہو جاتے ہیں یا خراب ہو جاتے ہیں ویک ہو جاتے ہیں تو بقایا سیل کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں اور یہ بیٹری ٹھیکتہ سے کام نہیں کرتی اس وجہ سے ہم اسے سکراب سمجھ کر پھینک دیتے ہیں تو یہ آپ کو کسی بھی اولڈ پی سی کی شاپ سے مل جائیں گے تو میرے پاس یہ فیل وقت تین ہے میں تین کئی بنانے والا ہوں اور یہ جو پی سی بی ان کی وقت پرائس کے بھی بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں تو آلموس اس کے اوپر آپ کا جو خرچہ ہے وہ دو سو روپے آئے گا اس پاور بینک کو بنانے کے لیے دو سو روپے چارجز آپ کے آئیں گے سو روپے کی بیٹری ملتی ہے اس کے اندر سے اچھے سیل زیادہ بھی مل جاتے ہیں تو اب یہاں پر کافی دوست یہ بھی پوچھیں گے کہ ہم صرف اس کے ساتھ تین سیل لگا سکتے ہیں نہیں یار آپ اس کے ساتھ جتنے زیادہ سیل لگائیں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور اتنا نقصان بھی ہوگا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کے جو سیل ہیں وہ چارج ہونے میں زیادہ ٹائم لیں گے اور فائدہ یہ ہوگا کہ جتنے زیادہ سیل ہوں گے اتنا اچھا آپ کو بیک اپ ملے گا سو سب سے پہلے میں ان کے پوزٹیو نیگٹیو کو دیکھ لیتا ہوں ان کے یہ جو سیل نما یہ ایک نشان ہے ان کو ہم پوزٹیو کہتے ہیں یہ پوزٹیو سائیڈ ہے اس کے اوپر لکھا بھی ہوتا ہے اگر آپ کو نہیں پتا چلتا تو آپ دیجیٹل ملٹی میٹر کے ساتھ بھی اس کی میرمنٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ اس کی پوزٹیو سائیڈ کونس ہے کونس ہے کونس ہے آپ ان کو بلکل برابر کر لیں برابر کرنے کے بعد آپ نے ان کے اوپر گلو گن کے ساتھ اس کے اوپر آپ نے گلو لگا دینی ہے بیٹریز کو اچھی طرح سے گلو لگانے کے بعد آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ ان سبھی نیگٹیو پوائنٹس کو آپس میں جوڑ دینا اور ان سبھی پوائنٹس کو آپس میں ایک جمپر وائر کے ساتھ جوڑ دینا ہے یہاں پر آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جو جمپر وائر آپ نے استعمال کرنی ہے وہ اچھی ہونی چاہیئے کوشش کریں اچھی جمپر وائر استعمال کریں تاکہ لاسز کم سے کم ہو تو میں اسے جوڑ لیتا ہوں بیٹری کو اچھی طرح سے وائرز لگانے کے بعد اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ ان بیٹری کے اوپر ان سرکٹ کو اٹیچ کرنا ہے تو ان سرکٹ کو اس کے اوپر رکھنے سے پہلے ہم نے اس کے کنیکشنز کو کرنا ہے ذرا میں آپ لوگ کو یہاں پر دکھاؤں میں یہ والی پیسی بھی استعمال کرنے والا اور یہ چھوٹے پیس کو میں ساتھ پر کر دیتا ہوں مجھے صرف اسی کو استعمال کرنا ہے تو آپ لوگ اس کے کنیکشن یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سی جگہ پر کون کون سے کنیکشنز ہیں یہاں پر اگر میں آپ کو دکھاؤں ہم نے اوٹ پوٹ لینے ہی یہاں پر بیٹری کا پاستیم لگانا ہے یہاں پر بیٹری کا ڈیاکٹیو لگانا ہے یہاں پر آؤپورٹ دوسری لینے ہے اچھا جو آؤپورٹ ہوگی ہم اس سرکٹ میں لگائیں گے یہ چھوٹے مواڈیول میں لگائیں گے سٹیپ آپ موڈیول میں جو آؤپورٹ لیں گے پاستیم نیکٹیو ہم اس مواڈیول میں لگا دیں گے اور بیٹری verein ہوں گے ہم بیٹیز کے پوائنٹ پر پلیس کر دیں گے تو میں ایسے جمپرڈ وائلز کے ساتھ اچھی طرح سے اٹیج کر دیتا ہوں تو میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں جی تو دوستو ہمارا جو سرکٹ ہے وہ مکمل ہو چکا ہے آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کے کنیکشنز کو کر دیا اب میں ایسا کرتا ہوں اس کے اندر اچھی طرح سے اس گلو گن کے ساتھ اس کے اندر گلو کو میں فیل کر دیتا ہوں تاکہ اس میں کوئی بھی لوزنگ نہ رہے کسی قسم کی اور اس کے بعد جو ہمارا کام دوں گا وہ میں نے اس کو چارجر کے ساتھ تیج کرنا ہے چارجر چاہے آپ دو امپیر کا لگا لیں ایک امپیر کا لگا لیں وہ آپ کے اوپر دیمینٹ کرتا ہے جتنا دو امپیر کا لگائیں گے تو جلدی چارج ہو جائیں گی آپ ذرا یہ دیکھیں یہ چارجنگ ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے تو ہم اسے فیل وقت چھوڑ دیتے ہیں تاکہ پولی چارج ہو جائے تو اسے اچھی طرح سے گلو کے ساتھ ڈھک دیتا ہوں تاکہ یہ پی سی بیز اتریں پھر لاس پر جب اس کی بیٹری فل ہو جائے گی تو پھر ہم اسے فائنل ٹیسٹ کریں گے ویل جی دوستو ہم نے اپنے پاور بینک کو اچھی طرح سے اس کے اوپر گلو گن جو ہے اس کے ساتھ اس کے اوپر گلو لگا دی ہے تو اب بات آتی ہے اس کو فائنل ٹیسٹ کرنے کی تو یہ تین سیل والا جو پاور بینک کیسے فائنل ٹیسٹ کرنے کی باری آتی ہے اب میں اس کے ساتھ اپنا یہ سیل فون کو اٹیج کرتا ہوں تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کو کوئی بھی بٹن نہیں نظر آئے گا مطلب کوئی بٹن نہیں دھوانا پڑے گا یہ خود سے ہی ڈیٹیکٹ کر لے گا کہ اس کے ساتھ کوئی موبائل کنیکٹ ہو چکا ہے تو یہ اسے چارج کرنا شروع کر دے گا یہ دیکھیں ابھی یہ 94% چارجنگ سٹارٹ کر دیا اس نے ادھر سے ایک انڈیگیشن الیڈی ہے جو کہ بلو ہے تو جب آپ اسے اتار دیں گے تو آپ کی یہ جو الیڈی ہے خود بخود بند ہو جائے گی اور یہ موڈیول جو ہے وہ آٹومیٹک آف ہو جائے گا ٹھیک ہے تو جیسے ہی آپ اسے لگائیں گے یہ دوبارہ سے اون ہو جائے گا سو دوستو آپ لوگوں کے سامنے ہے ہمارا پاور بینک جو ہے بلکل ٹھیک طرح سے اسیمبل ہو چکا ہے اور ہم نے اپنا سب سے سستہ دو سو روپے والا پاور بینک جو تیار کر لیا ہے اب یہاں پر کچھ دوست پوچھیں گے کہ یہ کتنی بیٹریز کو چارج کر سکتا ہے تو اگر آپ کی بیٹری ایک سیل فون کو بڑی ہی آسانی سے یہ چارج کر سکے گا کیونکہ جو اس کی اپنی کپیسٹی ہے وہ 6300 امی اچ کی ہے تو یہ ایک سیل فون کی بیٹری کو بڑی ہی آسانی کے ساتھ چارج کر دے گا اگر آپ زیادہ بیک اپ لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ مزید بیٹریز کو اٹیچ کر دیں اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو اس کا زیادہ بیک اپ ملے گا سو دوستو ای ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اس کے علاوہ دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو میں آپ لوگوں کو یہی رکمنٹ کروں گا کہ آپ ہمارے چینل مسٹر انجینئر کو ضرور سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کرنے کے لئے ویڈیو کے نیچے ریڈ کرر کا بٹن نظر آ رہا ہوگا اس کے اوپر کلک کر کے بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ آپ کو ایک بیل کا آئیکن نظر آ رہا ہوگا اس کے اوپر بھی ضرور کلک کر لیجئے گا اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا سب سے پہلے نوٹیفکیشن مل جائے گا اس کے علاوہ ویڈیو کے لاسپ آپ لوگوں کو میرا فیس نظر آ رہا ہوگا اس کے اوپر کلک کر کے بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں سو دوستو اسی کے ساتھ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ